دوستو آج ہم بنائیں گے گلگل کا اچار کیسے بناتے ہیں نمشکار دوستو دوستو کیسے دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ گلگل کا اچار کیسے بناتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گلگل ہے اس کو کھٹا بھی کہتے ہیں پنجابی میں اور اس کو بیسے کھٹے کا اچار کہتے ہیں تو دوستو کرنا کیا ہوتا ہے اپنے گاؤں سے جیسے کسی بھی جنگل سے اپنے کھٹے لیانے ہیں گلگل لیانے ہیں اور اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دھونا ہے اور سکھانا ہے جسے اس کی نمی ختم ہو جائے اور دوستو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اوپر سے کٹنا ہے تھوڑا سا اور اس کو ادھر سے کٹنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چیر کر اس کا چھوٹے چھوٹے پیس بنانے جیسے یہ بنائے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو جیسے آپ اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے پھر آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے جیسے یہ سرسو کا تیل ہے اس سرسو کے تیل میں اس میں ڈال دو میتھی میتھی کو تھوڑا سا بھوننا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اس تیل کو سرسو کے تیل کو گرم کرنا ہے اور دوستو پھر کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اب ہم نے اس میں لال مرچ ڈالنی ہے اور ساتھ میں ہم نے ہلدی ڈالنا ہے اور کالی میر چبو بھی ڈالنا ہے اس کا پوڈر بھی ڈالنا ہے اور اس کو ٹیسٹ کے حساب سے ہر چیز کو اس میں مشرن کرنا ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اب ہم اس کو ملاوٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے جیسے جیسے جو بیدی میں بتاؤں گا بیسے بیسے آپ نے کرنا ہے تو دوستو تب تب بیٹ کریں دوستو ابھی ہم نے گلگل کا چار جو ہے کاٹ لیا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے خلدی ڈالیں گے تو دوستو خلدی ڈالنا ہے اس میں تو دوستو اب ہم نے گلگل کا چار کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں خلدی ڈالیں گے تو یہ ہم نے خلدی ڈال دی ہے تو دوستو یہ بہت ہوئی ہے کیونکہ خلدی ہے کہ انٹی بیٹی کرتی ہے جو جسے اور یہ ہم نے ابھی لال میرچھو ڈالنی ہے لال میرچھو ڈال دی ہے تو دوستو لال میرچھو ڈالنی ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے اجوان ہے تو دوستو تو دوستو اس میں ہم نے نمک بھی ڈال دیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال رہا ہے اور پھر اس میں ہم نے اجوائنٹ آ لیا دوستو دوستو یہ اجوائنٹ بہت ہے ہم اس کو سارے کو ڈال لیں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جتنے بھی گل گل ہے اس کو ہم نے ملانا ہے اچھی طرح سے اور ملانے کے بعد اس کے بعد پھر ہم نے اس میں سرسو کا تیل ڈالنا ہے جس کو ہم نے گرم کیا تھا تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمشکار دوستو دوستو کیسے ہیں دوستو گل گل کا چار بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں سرسو کا تیل جو ہوتا ہے گرم کرنا پڑتا ہے تو جب سرسو کے تیل سے دھوائن نکلنے سٹارٹ ہو جائے سمجھو کہ تیل آپ کا گرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے تیل کو اگر تیل میتھی ہے تو میتھی بھی اب اس میں ڈال سکتے ہیں جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو بھون بھی سکتے ہیں تو دوستو یہ دو طریقے سے بنایا جاتا ہے ایک تو اس میں مسالہ بھون کر بنایا جاتا ہے دوسرا اس میں اب میتھی یا کوئی ایک آدھا مسالہ ڈال کر اس میں کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج بناتے ہیں گل گل کا چار تو دوستو آپ نے سیکھا کہ کیسے گل گل کے اندر ہم نے مسالہ جو ہوتا ہے اس میں ڈالنا ہوتا ہے تو دوستو ہم نے مسالہ ڈالا ہے اور مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ملائے یہ دیکھو ملانے کے بعد دوستو اس کے اندر ہم نے سرسو کا تیل ڈالا ہے جو ہم نے سرسو کا تیل گرم کیا تھا جیسے یہ جو تیل ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے تو دوستو اس کے اندر ہم نے میتھی ڈالی تھی تو اب ہم نے اس کو ملانا ہے تو دوستو اس کے بعد ہمارا جیسے یہ اچار بنتا ہے دوستو ہمارا یہ اچار بن کر تیار ہو گیا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو جرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے پھر آپ نے ایک سوکھے ڈبے کے اندر جیسے سوکھا ڈبا ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تو دوستو یہ ہمارا آچار بن کر تیار ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی جائے ہن جائے بھارت